موسیقی 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 اسے پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ پر جو کہ فلاہر کا ڈیٹا سیٹ ہے اس پر train کریں گے پھر اسے اینڈرائیڈ کی اپلیکیشن میں ہم پینڈ کریں گے تو ایک امیج کلاسیفیکیشن کا ہمارے پاس ایک انڈرائیڈ کی اپلیکیشن ہوگی بہت ہی شورٹ ویڈیو ہونے والا ہے میں نے سب کچھ آپ کو اس میں دے دیا جتنی بھی چیزیں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہیں کئیسے کرنی ہیں کہاں سے کرنی ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جو بھی چیزیں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گے اس کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے everything اس کا سب کچھ کا link آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ بھی serial wise ملے گا جیسے میں نے آپ کو یہاں repository میں show کر رکھا exactly ایسے ہی ملے گا آپ کو ایسے ہی ڈاؤنلوڈ کرتے جانا ہے اور links کو connect کرتے جانا ہے اور جو بھی کام آپ کا کرنے والا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ ویڈیو کو فالو کرتے رہیے step by step and then in the end you will have your own machine learning application on your own phone which is having android okay I have POCO F1 تو اس میں بہت اچھا application کام کر رہا ہے I hope آپ کے phonesوں بھی کافی اچھی طریقے سے کام کرے گا okay آپ اپنے data sets بدل سکتے ہیں جیسے بھی آپ اپنا custom data set لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں اپنے classes بنا سکتے ہیں and classes بنا کے model کو train کر سکتے ہیں everything میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا model perfectly نہیں train ہو پا رہا کسی بھی کارنوش کوئی بھی آپ کو دویدہ آ رہی ہے کوئی بھی issue آ رہا ہے تو میں نے آپ کو trained model کا link بھی دے دیئے ٹھیک ہے اس link پہ جا کے آپ download کر سکتے ہیں let me show you that also so these are the three files in my github repository I will be giving you this link in the video description okay so یہ trained model ہے پہلا میرا جو کی ہے flower model.tf lite this is my trained model second جو جہاں پہ اگر آپ اپنا model train کرنا چاہتے ہیں تو this is the repository ٹھیک ہے اس repository میں flower classification with tf lite یہ جو repository ہے یہ repository آپ کو properly آپ کا model train کرے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا یہاں پہ and ایک اور بات ہے جو کی کچھ کام ہمیں android میں بھی کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے android studio میں کرنے پڑیں گے اگر آپ سے اس میں بھی کوئی error آ جاتا ہے تو آپ یہ file download کر لیجئے گا سارا کام ہم نے اسی file میں کرنا ہے ایک کام ہم نے کسی اور file میں کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھا جاتا ہوں لیکن جو mostly کام ہے مان لیجئے اگر ہمارے پاس total six tasks ہیں کسی چیز کو کرنے کے تو six out of five جو tasks ہیں وہ یہاں پہ جو five out of six tasks ہیں وہ یہاں پہ اس file میں کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو وہ task کر کے یہ file provide کر دیئے کہ اگر آپ کو کوئی issue آتا ہے اگر آپ کو پوری app بنانا سکھاؤں گا لیکن اگر کہیں بھی آپ کو کوئی issue آتا ہے تو آپ ان تین files سارا کا بلکہ دو files پہلا flower model dot tflite and second is this main activity dot kt سے آپ ساری app بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ کر کے دے دیا ہے otherwise آپ جیسے اگر ویڈیو دیکھیں گے تو ویڈیو میں سارا کچھ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تو آپ وہ بھی follow کر سکتے ہیں so that کل کو آپ اگر custom data set لیتے ہو تو اس میں کیسے کام کرتے ہیں وہ سارا آپ کو یہاں پہ پتا چل جائے گا اس ویڈیو کے تھو اوکے so let's continue with the video so اب کیا ہے سب سے پہلا کام کیا ہوگا آپ کا سب سے پہلا ہوگا android studio کو download کرنا ٹھیک ہے so this is the link یہ آپ کو ویڈیو کے description میں دے دوں گا جب آپ اس link پہ click کریں گے so this will open ٹھیک ہے یا تو آپ beta build بھی download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے that is most recommended یا آپ can rebuild بھی download کر سکتے ہیں دونوں سے کام ہو جائے گا I have worked with can rebuild ٹھیک ہے تو can rebuild download کیجئے it's one and the same thing it will work better so can rebuild کر سکتے ہیں میرے پاس mac ہے تو میں نے mac پہ can rebuild download کیا ہے ٹھیک ہے it will work similar exactly same on the windows machine ٹھیک ہے تو windows machine پہ بھی آپ کر سکتے ہیں it's not an issue second آپ نے کیا کام کرنا ہے second آپ نے کام کرنا ہے you can create and download the trained model ٹھیک ہے جو کی google collab کا link ہے جو کی میں نے آپ کو دیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے so this is the google collab link یہ google نے ہی دیا ہے میں google کی example آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہ google کا پورا beta ایک file ہے اس کو ہم run کریں گے میں آپ کو سب کچھ run کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے don't worry about it so دوسرا آپ کو یہ download کر لینا ہے اور اس کی copy بنا لینا ہے اپنے google collab میں ٹھیک ہے یہ جب download کریں گے تو google collab open کریں گے میں نے ہر ویڈیو میں پچھلے dl کے سارے ویڈیوز میں سمجھایا ہے what you need to do is ایک gmail login کر لیجے gmail login کرنے کے بعد google collab لکھے google پہ اور یہ کھل جائے گا collab.research.google.com اور یہاں پہ یہ file open ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے آپ download کریں گے تو یہاں سے یہ file آپ open کر سکتے ہیں آپ نے google drive میں بھی رکھ سکتے ہیں تو not an issue یا directly میں آپ کو link ہی دے دوں گا اس file کا جو یہ repository ہے اس کا آپ کو link دے دوں گا آپ directly اپنے google collab میں run کر سکتے ہیں یا آپ ایک کام کیجئے اس سے بھی اچھا طریقہ کیا ہے جب آپ میں آپ کو link دوں گا آپ open کریں گے تو یہاں پہ کر لینا save a copy in drive ٹھیک ہے جب save a copy in drive ہوگا تو وہ file آپ کو open کر لینا تو وہ آرام سے چلے گی otherwise یہاں پہ run in google collab یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں it is also better اوکے یہ دو link ہو گئے یا اگر آپ کو trained آپ کے پاس time کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں directly اس link پہ جا کے this one اس link پہ جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا this one تو یہاں پہ میں نے آپ کو trained model دے رکھا اگر آپ کو یہی flower application بنانی ہے flower image classification کی تو یہاں سے آپ model download کر لیجے آپ کو یہ سارا کام کرنے کی زورتینی ہے ٹھیک ہے and then آپ کو کیا کرنا ہے github کی repository download کرنے which is provided by google that is tflclassify.git جب آپ اس link پہ click کریں گے these all links will be given in the description okay so اس link پہ جا کے آپ کو کیا کرنا ہے tflclassify.git یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ code پہ جائیں گے code پہ جائیں گے zip download کرنے گے ٹھیک ہے zip download کرنے کے باگ what will happen is let me show you that also okay this یہ والا folder ہے tflclassify-main یہ آپ download ہو جائے گا بلکہ zip file download ہوگی آپ اس extract کر لینا اگر آپ windows میں کر رہے ہیں mac پہ کر رہے ہیں جب آپ اسے extract کریں گے تو یہ والا folder آ جائے گا ٹھیک ہے جب یہ والا folder آ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا android studio جو آپ نے پہلے download کیا تھا وہ open کر لینا open کرنے کے بعد android studio میں اگر تو آپ کے پہلے کوئی project چل رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا project open ہوگا یہاں پہ open پہ جانا ہے okay just wait open پہ جانا ہے اور یہ والا folder جہاں پہ آپ کے repository پڑی ہوگی یہ والی وہاں پہ جا کے this tflclassify main open کر لینا میرا یہ already open so میں نہیں کروں گا otherwise آپ open کر لینا یہ tflclassify hyphen main ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے یہ already unzip کر رکھا ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ data set آپ download کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ آپ دکھانے کے لیے data set جو ہے اس کا link میرا لنک دے دیا ویسے وہ repository available ہے just wait ٹھیک ہے so جو repository ہے یہاں پہ classification یہاں پہ یہ را link ٹھیک ہے this is the data set link اگر آپ data set check کرنا تو اس link سے download کر سکتے ہیں it's around 200 plus MB تو اس میں ہو جائے گا آپ آپ data set سمجھ دکھائیتا ہوں that is this میں نے flower photos dot tgz وہاں سے download کیا flower photos پہ click کرنے تو یہ 1 2 3 4 5 اس میں 5 classes ہیں دیزی میں دیزی flowers ہیں ٹھیک ہے so let's say یہ open کر لیتا ہوں اس میں یہ flowers ہیں something like that okay so dandelion me dandelion sun flowers so these are the kind of repositories okay جس پہ یہ model ہم نے train کیا ہے okay so this is the thing and then اس کے بعد آپ کو کھا کرنا ہے data set آپ کھو download کرنا کھو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر to do stuff صرف six میں آپ کو یہ لکھو بھی دیتا ہوں only six works we have to do only six to do works we have to perform اگر آپ سے وہ بھی properly نہیں ہوا کسی بھی کارن بچ آپ کو dependency کا issue آرہا ہے یا کوئی code میں ہوا رہا ہے تو میں نے اس کے لئے کیا کیا آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں guys جو اس repository میں یہ جو files ہیں آپ download کر لیں tfl classify ہو جائے گا ٹھیک ہے میں یہ ساری repository download کر لی extract کر لی اس کے اندر آپ کہا جانا ہے start میں جانا یہ رہا main activity dot kt میں بتایا کہ 6 کام کرنے 6 میں سے 5 کام کرنے اس file میں main activity dot kt میں ok so اب آپ چیز دکھاتا ہوں جس میں لنک already provide کر دیا ہے جب tfl classify download کریں گے اس کے اندر جو main activity dot kt جو میں نے بھی آپ دکھائی اس میں 5 کام ہے یہ to do 1 let me zoom it up just do it guys ok so just do it ok so اس میں کیا ہے guys یہ دیکھو پانچ کام ہے ٹھیک ہے یہ to do 1 to do 6 to 2 3 and 4 ٹھیک یہ 5 کام ہے basically to do 5 وہ کسی اور file میں build or gradual میں آپ دکھا دوں گا کوئی دکھت نہیں ہے so اس میں 2 do 1 میں دیکھو خالی ہے simple اس نے لکھ دیا add class variable and initialize the flower model by lazy so that it can process in the same thread so اس میں کچھ آپ اس کے اندر کام کرنا ہے gpu acceleration اگر آپ آپ کے phone پہ چاہیئے تو وہ بھی ایک optional کام ہے لیکن آپ کرنا پڑے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو convert image to bitmap جو بھی آپ input image ہوگی input image کا size کیا ہے 224 into 224 اور rgb ہے into 3 ٹھیک ہے تو 3 matrix ہو گئے پھر اس process the image using trained model پھر model کو جو bitmap image ہوگی وہ trained model کو دیں گے ٹھیک ہے پھر 5 classes کا data دے گا کہ out of dandelion let's say roses sunflowers daisy اور جو ہمارا رہ گیا تو 5 میں سے سب سے جب وہ کس سے match کر رہے تو 5 تو دکھانے نہیں ہمیں صرف top 3 دکھانے وہ بھی دکھا سکتے ہیں لیکن آپ top 3 2 top 2 دکھانے اب یہ فائدہ کہاں پہ آتا ہے 40 classes ہوتی 40 different type of flowers ہوتی آپ اس پہ model train کی 40 40 40 تو نہیں سکرین پہ دکھائیں گے سو آپ 2 3 دکھائیں جو user کو لگے چاہیے کہ ہن جو flower کی photo آپ نے دی ہے آپ click کر رہے ہیں اور وہ یہ میں کیا کریں real time footage لیں گے آپ اپنی photo بھی دکھا سکتے لیکن real time footage لیں flowers کی جو کی بلکل real time process ہوگا یہ model ok so اس میں سے top کی آپ دکھائیں کہ یہ flower user نے دی ہے یا دکھائی ہے یا garden user کھڑا ہے اور آپ ki app اپ جو جب flower کے سامنے لے جائے تو بتا دے گا یہ dandelion ہے rose ہے یا کتنے percent probability ہے یہ rose ہے یا کتنے percent probability ہے یہ Daisy ہے اور converting the top probability item into list of recognitions جو show کرنے کے لیے ایک بار image کو not image جو data ہمارا جتنی probability ہے اور کون class کے اندر وہ photo fall کرتی ہے وہ flower fall کرتا ہے وہ آپ کو دکھا دے گا so this is the code اب میں بتا رہا تھا جو tfl classify جو آپ نے download کیا ہے جو git download کی آپ نے پانچ کام ہے لیکن سب کچھ کھالی ہے اس کے bیچ آپ کو بھر نا پڑے گا تو بھر نے کے لئے سوان میں نے کہا دیا ہے یہ file کا link میں نے دیا اور یہ file کا link ہے یہ main activity dot kt میں نے آپ پوری kip link دیا main activity dot kt اس پہ click کریں گے آپ تو this will open اگر match کریں open gpu acceleration نیچے کچھ نہیں لکھا نا override لکھا ہوا یہ آپ دیکھو optional gpu acceleration and this is the gip یہ چیز آپ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کا to do one ہے اس میں کیا ہے private value flower یہ چیز آپ لکھنی ہے ٹھیک پھر to do two ہے اس کے اندر یہ چیز بھر نہیں ہے میں آپ کو simply simply بتا رہا رہا بلکل کہ آپ basically اگر آپ سیدھا main activity dot kt download کر سیدھا copy paste کر جائے تو replace کر دیجئے tfl classify میں main activity dot kt to آپ سارا کام automatically ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی دکھت دوالی بات نہیں میں آپ کو یہ پہلی بار سمجھا رہا ہوں تا کہ آپ آسانی سے بنا سکے بنا سکے بنا سکے بکوز جب آپ سامنے ایک بار practical ہو جاتا نا easily تو آپ اس میں interest create ہوتا ہے اور جب interest create so you can do well آپ اس سے کھیل سکتے ہیں آپ اس میں changes کر سکتے ہیں مان لیجا آپ اس میں data set change کرتے ہیں model retrain کرتے hyper parameters نئے دے model کو train کرتے ہیں اسے زیادہ accuracy آتی ہے یہ چیزیں آپ کر سکتے لیکن ایک بار آپ کے سامنے output آنا بہت دیپ کرتے ہیں کی کیسے کیسے یہ process ہوا یہ simply download کرنا ہے جو میں آپ کو بتایا اب یہ trained model یہ link میں نے آپ دیا ہے اس link سے یہ کھل جائے گا اس میں آپ کو کیا کرنا اگر آپ کو اپنا model train کرنا ہو تو سب سے پہلے جب یہ کھل جائے گا تو اس کے بعد connect پہ click کر دیں so it will take some seconds just wait for it it's connecting initializing connected ٹھیک ہے اگر آپ connected check بھی کرنا ہے تو GPU RAM آپ کو allocate ہو چکی ہے ٹھیک ہے it means your system is working good ٹھیک ہے so اس کے بعد کیا ہے آپ کو یہ صرف run کرنا ہے ٹی ایف لائٹ موڈل میک اگر یہ ٹی ایف لائٹ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ موڈل بناتے کچھ بھی machine learning کا deep learning تو وہ tensor flow پہ run کرتا ہے تو جو لیکن اسی model کو mobile پہ run کرنے کے لیے ہم اس کا lighter version چاہیئے جیسے sql اور sql light ہوتا sql light is for mobile applications ویسے ہی same آپ tf light جو model ہے وہ چلے گا آپ کے phone پہ تو آپ جو tensor flow کا پہلے model بنائے ہوگا اس کو tf light convert کرنا پڑے گا so that's why you can blindly run anyway ٹھیک ہے لیکن اور کہیں سے آپ data download کرتے تو never blindly run anyway پہلے code check کر لیجے کہ اس میں malicious data تو نہیں ہے ٹھیک پھر ہی اسے run کریں ٹھیک so this is this is a good cyber practice so just wait for some seconds okay it's done okay so now اب ہم tgz data set flowers والا وہ download کر کے اسے lab میں load بھی تو کرے گا تو وہ کام کون کرے گا data loader ٹھیک ہے پھر tensorflow ہم نے لے لیا ٹھیک ہے پھر کوئی version 2.0 2.4 سے start ہوتا وہ ہی ہم use کرنا ہے یہ pipe plot PLT کیا ہے یہ output دینے کے لیے so it is done اب ہم کیا کریں گے data download کریں گے ٹھیک data کیا ہے اس link پہ پڑھا ہے جو میں آپ کو دکھا تھا flowers data اگر آپ کوئی custom data set download کرنا چاہتے ہیں تو upload کرنا چاہتے ہیں اس میں تو یہاں پہ جائیں گے اور یہاں upload پہ click کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ سارا data set upload کر سکتے ہیں gzip بھی کر سکتے ہیں zip file upload ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے data download ہو چکا ہے اس link سے then ہم data load کریں گے اس میں data load کرنے کے بعد اس دھیان سے دیکھیں گے یہ machine data پہ train ہوا ہے دیکھو مان لو آپ کے پاس 10 photos ہیں آپ نے 9 photos پہ model کو train کر دیا ٹھیک ہے اور جو 1 photo ہے اس پہ test کیا 9 photos پہ جو model نے generalize کیا کوئی formula create کیا کوئی weights generate کیے اس کے base پہ 10 photo مجھے صحیح output آرہ ہے کی نہیں آرہ ٹھیک ہے اگر صحیح آرہ ہے تو it's good اگر نہیں صحیح آرہ تو ہم model کو punish کرتے ہم نہیں کرتے basically optimizer کرتے تو وہ loss function کہتے تو compute ہوتا اور اس کے base model کو punish کیا جاتا کہ بھائی تو نے gala data دے دیا تو اسے صحیح کر ٹھیک ہے تو الگ لگ طرح loss function ہوتے ہیں وہ میں آپ کسی جائیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا اس میں output کیا ہے کی tensor flow with image size کیا ہے اس کا 3670 photos ہیں وہ ہماری training dataset میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں 5 label ہیں کون 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 سے 5 classes ہیں Daisy dandelion roses sun tulips آپ اس کو guys کتنے بھی مان کے چلو اگر 40 classes of large اس کے لئے بھی extend کر سکتے ہیں not a big issue 40 classes 50 classes 100 classes آپ easily extend کر سکتے ٹھیک ہے so let me run this i think i have already run let me rerun that ok so اب کیا ہے اس میں اب ہم نے اس train کر نا ہے جو model ہے میرا image classifier کا model ہے mobile net version 2 جو ہمارا image classifier ہے جو automatically اس میں آئے جو ایک sequential model ہے اس کو create کر رہے ہیں جس میں input data دے رہے ہیں یہ training data جو کھی 3670 photos ہیں جس میں 5 labels ہیں so let me retrain this اس کے اندر hyper parameter already set ہے hyper parameter میں کیا ہے جیسے کتنے epochs کے لئے run کرنا ہے ہم 5 epochs کے لئے run کریں گے ٹھیک ہے so this is the basic case اور batch size 64 ہے ٹھیک ہے so this is the case so let me run that یہ جو process ہے guys اس میں model کو train کر رہا ہوں کس سے training data سے train data میں کیا ہے 3670 photos ہیں کس کس پرکار کی photos ہیں 5 labels کے اندر photos ہیں Daisy dandelion roses sunflowers and tulips okay so guys اس کو بہت سارے الگ image classification model کے لئے run کر سکتے ہیں الگ data sets کے لئے run کر سکتے ہیں جب تک آپ اس میں کوئی اپنے changes نہیں کرتے جیسے hyper parameters change نہیں کرتے اس میں آپ hyper parameters بھی change کر سکتے ہیں not a big deal at all جس سے آپ کو لگ لگ طرح accuracy recall precision لگ لگ طرح سکتے F matrix F1 matrix لگ بن سکتے وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے جس میں آپ کو highest output آئے اس میں کیا ہے اب stochastic gradient descent دی ہے اس سے کہتے SGD ٹھیک ہے this is also one of the hyper parameters that which kind of optimizer you want to use we can use use all so you can use training کے لیے guys یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہوتی iterations ٹھیک ایک epoch میں کتنی iterations ہوں یہ iteration کس کے base پہیں گی جتنا آپ کا batch size ہوگا ٹھیک ہے یہ iterations کس پہیں گی جتنا آپ batch size ہوگا اور overall photos ہوں گی just wait for few seconds let it complete okay so this got completed to ہماری accuracy training data set پہ کتنی آئی ہے 93.60 i think it's quite good اور پھر ہم evaluate کریں گے اب evaluation کس پہ کرنی ہے test data پہ ٹھیک ہے ہم نے 3670 پہ جب model کو train کیا 93% obviously take it will take more time but we are using just five classes so it is taking quite less time so let's wait for one or two seconds i think it will take more one minute or so okay so it's done so یہاں پہ میں ریفرش کرنے کے لیے اسے کلک کر دیتا ہوں second option کو so یہاں پہ آگیا ہے model.tflight یہ مرے export ہوگا آپ یہاں سے directly بھی download کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے اگر آپ کو یہاں سے download کرنا ہے google کی collapse ہی download کرنا ہے یہ اپنے download کر کے دے اب یہاں پہ click کا سکتے ہیں یہ جو code ہے google collab import files یہ اپنے download کر کے دے گا so let me run this so that you can see مطلب یہ simple ہے کہ اگر آپ کو CLI سے command line سے download کرنا ہے تو this is the process اگر آپ کو سیدھا download کرنا تو this is the process so we have trained our model and we have downloaded our model also جو ہم نے train کیا ہے اور وہ کس version میں train اب جو model ہے وہ کس version میں ہے tflight والے میں ٹھیک ہے جس کو ہم directly deploy کر سکتے ہیں اپنے android application میں یاد رکھنا ہے اس tflight model.tflight کو آپ rename کر لینا کیا rename کرنا ہے flower model ٹھیک ہے میں نے آپ کو specially لکھا بھی ہے کہ جو بھی آپ نے google collapse سے model download کیا ہے اس second point میں دیکھئے تو rename the file flower model.tflight it's important ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں نا ویسے نام چاہیے ہوتے ہیں ویسے نام آپ کو actually design practices میں بھی ایسے ہی نام use کرنے چاہیے کہ جو relevant ہوں application کے ساتھ ٹھیک ہے relevance is very important تو آپ نام ضرور change کر لی جگہ simply flower model ایسے flower model dot tflight ٹھیک ہے so f capital m capital this is the good design practice good coding practice ٹھیک ہے so آپ نے model train کر لیا model کو download کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ساری repository بھی یہ ساری download کر رکھی جو میں نے آپ کو ساری repository دکھائی tflight والی ٹھیک ہے this one this one ٹھیک ہے اگر آپ کو guys کچھ بھی ایک اور بات اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کسی بھی point پہ سمجھ نہیں آرہا تو مجھے time stamp دے کے آپ مجھے comment میں لکھ سکتے ہیں اس نے مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آرہا so i'll let you know ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتے کہ کوئی error آرہا ہے particularly تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن steps properly follow کریں گے تو error آنے کی جو کہتے ہیں ashanka ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پہ ڈاؤن لوڈ کی تھی میں نے کہا تھا یہاں پہ open کر لینا تو یہاں پہ open کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا یہاں پہ finish اور start ایسے دو folder آ رہے ہوں گے ایسے جب آپ open کریں گے tf light کو tf classify کو tfl classify کو تو ایسے folders آ جائیں گے آپ کو کیا کرنا start والے پہ جانا ہے ٹھیک ہے start کے اندر java java کے اندر this main activity dot kt ٹھیک ہے تو یہ کھل جائے گا یہ والی file اس میں ہمیں چھے کام کرنے چھے کون کون سے کام کرنے basically اس میں پانچ ہی کام کرنے چھے ماں جو چھٹا کام ہے سکھت کام ہے جو وہ یہاں پہ کرنے that is called as fifth یہاں پہ fifth نام لکھا ہوئے اور سکھت اس کے اندر ٹھیک ہے so یہ چھے کام ہے اگر آپ کو gpu نہیں چاہیئے تو آپ کے پاس چار ہی کام ہے آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جو میں نے ابھی select کیا اور آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بینہ gpu اگر آپ کو accelerate کرنا ہے اس پہ بہت اچھا چلتا cpu پہ تو آپ کو صرف یہ دو کام کرنے کی ضرورت نہیں صرف چار ہی کام رہ گئے ہیں اوکے so پہلا کام کیا ہے پہلا کام ہے آپ کو یہاں پہ جانے to do میں ٹھیک ہے mainactivity.kt mainactivity.kt کے اندر add class variable اس میں کیا کرنا آپ کو یہ والل line copy کر دیں یہ سارا code میں نے آپ کو دیا ہی کہاں پہ code دیا یہ یہاں پہ یہ لنک میں نے آپ کو نیچے دے رکھا ہے یہ پوری repository کا link دے رکھا ہے یہ والی repository کا اس میں آپ یہ open کر لینا mainactivity.kt اس میں سارا اگر آپ ctrl f کر کے to do لکھیں گے تو ساری چیز آپ کو provide کر دی گئی یہ it's the same code یہاں سے copy کر لینا پھر آپ کو second میں بھی ایسی کرنے second میں کیا کرنے to do میں صرف یہ والی line copy کرنے جہاں سے enter enter مت کرتے رہنا پھر error ہوگا آپ کو یہاں پہ dot کر کے پھر لگانا چاہے ایک کی line میں کر دینا it's same thing پھر to do 4 میں کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے so یہ چاہر کام آپ کو کر لیے پھر 5th کام کو کرنا ہے build gradle build gradle کام پہ ہوتا guys یہاں gradle script لکھا optional gpu delegates تو آپ یہ line copy کر دینا اور اگر آپ کو ایسا آیا یہاں پہ right side bottom پہ لکھ ہے کہ آپ جو dependency ہے اس کا version change ہوگا تو کیا کرنا ہے اس version change کر latest version use کر لینا اگر وہاں پہ error آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا کام نہیں بن دینا تو it will work ok so you may ignore that you can say notification جس میں وہ کہ آپ update کر لو ok and then the sixth version is اگر آپ gpu use کرنا ہے تو gpu xcelerate اس base پہ شروع کر دے گا اس میں gpu cpu کچھ بھی کہ سکتے اگر cpu تو اس کرنے کی ضرورت ہی ہے جی پیو تو ایسے کر سکتے اگر آپ k phone multiple gpu is gpu 0 gpu 1 k gpu use to wo bhi device specify کر سکتے ok ab یہ ہو گیا ہمارا سارا کام اس کے لازم خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے it is done and deal یہ پہ کرنے پھر آپ device چھوز کر لی جیسے میرا میں آپ کو دکھاؤ ok so جب آپ اپنا phone اس پہ لگائیں گے تو آپ phone یہاں پہ آجائے گا اس پہ سیدھا yap run کر لی جیگا 99% chances are that it will run perfectly اگر اب کوئی error نہ آیا ہو اور آپ کے پاس ایک app بن جائے ok so this is ml app جس میں ہم نے ایک model train کیا model کو download کیا اور اس model کو ہم نے یہاں پہ اپنی android application میں لگایا so that we are having image classification application on our phone اور camera son flower what so ever it is ok i hope you like this video i hope step by step perform kare aplikations banaye ml base thank you so much do like share and subscribe to my channel so that it will motivate me to create more videos for you guys ok so thank you so much do follow the procedure step by step i hope you like it thank you two three two three two two three two three